بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قطر کے ویزاز کے حوالے سے جو کہ بڑی صبر دست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قطر کے ویزاز کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے وہ پاکستانی جو انتظار میں تھے کہ قطر کب ہمارے لیے ویزاز اوپن کرے گا تو ایک خبر آئی ہے ایک نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آج ہی کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن نے آیا ہے قائدہ طور پر حکومت پاکستان لکھا ہے بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ کی طرف سے اور آپ کو یہاں پہ ویب سائٹ کے لنک بھی مہیا کیے جا رہے ہیں آپ ان لنکس پہ جا کے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ اس طرح کی قویشن پوچھ رہے تھے کہ جو ویزاز ہیں ان میں کیوں پابندی آ رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے کیوں پابندیاں آ رہی ہیں اس پہ بھی ویڈیوز ڈالوں گا کافی زیادہ قویریز اس طرح کی آ رہی ہیں لیکن کچھ مصروفیت کے باعث میں ویڈیوز نہیں بنا سکا آپ کو مطلب لیٹر آن اس کے بارے میں ویڈیوز سے ملیں گی اور اس کے بارے میں ویڈیوز آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا فیلال آج کی ویڈیو کے اندر قطر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں کہ قطر کے اندر جو کرونا کی جو صورتحال دی اس کے بعد جو مزید بہتری پاکستان کے اندر دیکھنے کو آئی ہے اور پاکستان کے اندر جو کرونا کی جو صورتحال ہے اس پہ کافی زبردست طریقے سے حکومت نے کنٹرول کیا ہے ابھی جو اس کی صورتحال ہے ابھی کافی بہتر ہو چکی ہے اس کو پیشنیز رکھتے ہوئے قطر حکومت نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے جو ویزا سینٹر ہے ویزا سینٹر کے حصول کے لیے چودہ دسمبر کو چودہ فورٹین دسمبر کو وہ ویزا سینٹر جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے جس کے بعد آپ کو یہ سہولت ہوگی کہ آپ اس ویزا سینٹر کے اندر جا کے اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اپنا ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور وہ درخواستے محصول ہونا شروع ہو جائیں گی فورٹین آف دسمبر سے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیرون ملک جو ملازمت کے ہوائش مند افراد ہیں وہ بھی چودہ دسمبر سے بقائدگی کے ساتھ قطر ویزا سینٹر کی سہولیات سے استفادہ کر سکیں گے ان کو وہ سہولیات مجسر کی جائیں گی اور یہ تاریخ آپ نے یاد رکھیں چودہ دسمبر سے یہ ویزا سینٹر کھولے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ تمام تر سہولیات ویزا کے حوالے سے ہوں گی یا اپنے جو ہے وہ امپلائیمنٹ ویزا ہے ویزٹ ویزا ہے یا وٹیور ویزا اٹیز آپ جا کے وہاں سے وہ سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور آگے مزید دیکھئے کہ جو بہتری آ رہی ہے جو کرونا کی صورتحال پر کابو پایا جا رہا ہے پاکستان حکومت کے طرف سے اس میں مزید بہتری آ رہی ہے اور اس بہتری کو متنظر رکھتے ہوئے تمام جو ویزا کی پابندیاں ہیں ان کو بلائی تاک رکھا ہوا ہے اور ان کو حتم کرنے کی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے اور یہ بقاعدہ طور پر کطر کا ویزا سینٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر کھولا جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ اہل ہوں گے کہ آپ کطری جو سفر ہے وہ کر سکیں گے اور اس کے بعد آپ کطر کے ویزا کے حصول کے لیے درہاز سے بھی جمع کروا سکتے ہیں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں امید آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا